اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سربراہ تحریک لبیک حافظ سعید حسین رزوی صاحب لاہور مرکزی ریلی میں تشریف لات چکے ہیں ناظرین یاد رہے گزرشتہ دن سربراہ تحریک لبیک سعید حسین رزوی صاحب نے پورے ملک میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اس ان الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ریلی کا اعلان کیا تھا اور اس وقت پورے ملک میں ریلیوں کا انقاط کیا جا رہا ہے جبکہ ادھر کراچی میں تحریک لبیک پاکستان کی ریلی جیسے نکلی تو پولیس آگئی اور وہاں پر شیلنگ شروع کر دی گئی ناظرین اس شیلنگ کے نتیجے میں کافی کارکنان کی حالت غیر ہو گئی اور ناظرین تحریک لبیک کی جانب سے پورے ملک پاکستان میں ان الیکشن میں دھاندلی کے خلاف آج ریلیاں نکالی گئی اور وہاں پر کافی کارکنان کو پولیس کی جانب سے گرفتار بھی کیا گیا ہے مگر ناظرین ان گرفتاریوں کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کی ریلیوں میں ملک بھر میں عوام کا سمندر امید آیا ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارم 47 یہ پی پی چودہ راولپنڈی کا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان الیکشن میں کس طرح بدترین دھاندلی کی گئی یہاں پر ناظرین الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا سرکاری ریزالٹ کے مطابق پی پی چودہ راولپنڈی میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کو زیرو ووٹ ڈالا گیا ناظرین یہاں پر ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح بدترین دھاندلی کی گئی ہے ناظرین یہ وجہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آج ریلیوں میں ملک بھر میں تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وارننگ دی گئی کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے ورنہ تحریک لبیک پاکستان اگلے لاحے عمل کا اعلان کرے گی ناظرین ناظرین گزشتدین سربراہ تحریک لبیک سادہ حسین عزبی صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر یہی سارا ڈراما رچانا تھا تو الیکشن کمیشن نے پھر عوام کا پیسہ اور وقت کیوں برباد کیا